بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بایک تو میرے چینل پر ہو لوجک ٹوگیرر امید ہے کہ آپ تمام لوگ کریے سے ہوں گے تو آج 7.8 کو سٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے 7 کی تمام ایسرسائز کو سال کر لیا ہے اب آگے چلتے ہیں لیکن خبر فائنڈا ایکویشن آف پیر آف لائن آپ نے ایکویشن معلوم کرنا ہے پیر آف لائن کی لیکن کی ریپریزن کر رہا ہے بای ایچ آف دی فلوئنگ ایکویشن آپ نے بتانا ہے کہ اسٹیٹ کرنا ہے اس کے نیچر کو پھر ٹریس کرنا ہے اور اس کے پیر آف لائن کو فائن آٹ کرنا ہے بہت آسان سے سوال ہے سوال میں لکھا ہوا ہے کہ x کا سکوائر ہے مائنس 5xy ہے اور پلس کا 6y سکوائر ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کا نیچر بتا دو پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے پیر آف لائن بتا دو اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بہتا آپ ٹریس کر دو ٹھیک ہے تو آپ کے حساب سے آپ کچھ اس طرح سے سکرنا ہے اس طرح سے سکر سکتے ہو لیکن سمپل سا سوال ہے مشکل سوال نہیں ہے کسی بھی ایکویشن کی آپ نے اگر اس کا نیچر بتانا ہوتا ہے تو اس سے کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اگر میں پر دسکرمنینٹ کی ویلیو دی کی ویلیو اگر زیرو آتی ہے تو اس لائن کی نیچر کو کیا کہتے ہیں وہ ریال ہوتا ہے اور کون سائید ہوتا ہے اگر زیرو سے بڑی ویلیو آتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اس لائن کو کہتے ہیں بہتر ریال اور ڈسٹنگٹ کہتے ہیں اور جو ہمارے پر دی کی ویلیو زیرو سے چھوٹی آتی ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں امیجنری لائن کہتے ہیں وہ لائن جو کہ دی کے برابر ہوگی جب اس کا گراف پلوٹ کرو گے تو دو لائن ایک دوسرے سے ملتے ہو جائے گی تو وہ کونسی ہوتی ہے وہ ریال اور کون سائید ہوتا ہے ملی بھی ہوگی ہے دوسرا کیا آپ کے پاس زیرو سے بڑی ہوگی تو اس میں کیا ہوگا اگر آپ نے ایک گراف پنایا ہے تو وہ ایک ریال لائن ہوگی اور کیا ہوگا ہر لائن ایک دوسرے سے بلکل علیدہ ہوگی علیدہ جاری ہوگی ٹھیک ہے دسٹنگ ہوگی اور امیجنری میں کیا ہوگی وہ لائن آپ نے ایزا امیجنری کیا ہوگا اگر زیرو سے چھوٹی ویلیو آتی ہے ٹھیک ہے مدب مائنس میں ویلیو آتی ہے چلہ آج سب سے پہلے اس کا نیچر معلوم کرتے ہیں تو نیچر معلوم کرنے کے لئے یاد رکھنا ہوگا آپ کو سب سے پہلے تو سولوشن لکھنا ہوگا اور سولوشن لکھنے کے بعد واپسی سے سوال کیا کرنا ہوگا بیٹا اٹھا دینا ہوگا تو میں نے آپ کے سامنے اس سوال کو لیکھو کتنے آسان ترہی کے سے اٹھا دیا اب کیا کرنا ہوگا اب یاد کرنا اس کا نیچر معلوم کرنا ہے یہاں لکھ گینا نیچر آف ڈی اکویشن ٹھیک ہے ہم کیا معلوم کرنے جا رہے ہیں nature of the equation کو معلوم find out کرنے جا رہے ہیں تو nature معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک general form ہوتا ہے اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ دیتا ہوں general form of equation اب میں کہہ کے نہیں جان رہا ہوں general form جو ہوتا ہے اس کے حساب سے میں اس کو کیا کروں گا بیٹا لائٹ کروں گا تو اس equation کو میں نے کیا بول گیا equation number 1 کہہ دیا اور general form میں پاس ہوتا ہے بیٹا ax کا square ٹھیک ہے plus 2hxy plus اور کیا ہوتا ہے بی وائر کا square equal to zero اس کو equation number 2 کہہ دیا ٹھیک ہے یہ general form ہے ان ڈونوں کو آپ کیا کروں گا compare کروں گا اور میں اپنی ویلیو کو find out کروں گا کیونکہ میپاس اس کا جو discriminant کا formula نکالنے کا تو طریقہ ہوتا ہے انا وہ کیا ہوتا ہے میپاس وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میپاس اگر آپ کو discriminant نکالنا ہوتا ہے تو اس کا formula میپاس ہوتا ہے یہاں لگ گیتا ہوں کہ جو d ہوتا ہے وہ بڑابر ہوتا ہے بیٹا کہ اس کے h square minus a b ٹھیک ہے تو h square minus a b کیا ہوتا ہے اور یہ d اسی formula کیونکہ سے بڑا چلے گا کہ 0 بڑابر a greater than ہے یا less than ٹھیک ہے بیٹا اس value کو find out کرنے کے لیے مجھے یہاں پر کچھ کام کرنا پڑے گا اس کو general equation کی تحت اس کو لکھنا پڑے گا تو میں نے یہاں اس کو as a general equation کی تحت آپ کے سامنے لکھ کر دکھا رہی ہے اب کیا کروں گا ان دونوں کمپیر کروں گا یہاں لکھ دینا کہ آپ کیا کرنے جا رہو کمپیرنگ کرنے جا رہو کمپیرنگ ایکویشن کونسی ایکویشن کرنے جا رہو میرا 1 and 2 کو ایک رو سے کیا کر رہو کمپیرنگ کر رہو ٹھیک ہے تو کمپیرنگ سے مراد کیا ہوتا ہے کمپیرنگ سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے x کو x سے کمپیرنگ کرنا بلکہ اس x سکویر کو ax سکویر سے سکویر کرنا x سکویر سے x سکویر سکویر تو a value کیا دے گی میں پاس 1 a value کیا 1 سب سے پہلے a value نکال گیا 5xy اور 2xy x y x y y x y x y x x 2h value 5 x x y x y x y x y x x y x y x y x x x y x y x x x x x x y x x x x x y x x % اس کو فرملا کے ذریعہ ... ڈے ، ہدارے ڈےane ... ڈے ، تو ہلا سارینڈے کی ہے ڈے کشرہ ... اور ڈے ، ڈے ، ڈے Auto کے بخری کو ö ڨ تو dobہ ... ٹھیک ہے 4 x 6 x 24 تو d کی ویلو کیا جائے 25 مانس 24 4 اپاون کیا جائے گا 4 تو d کی ویلو کیا آ رہی ہے بیٹا 1 اپاون 4 ٹھیک ہے تو 1 اپاون 4 جو ہے بیٹا وہ کیا 0 سے بڑی ہے چھوٹی ہے 1 اپاون 4 0 سے بڑی ویلیو ہے دیکھیں 0 سے کیا ہے بڑی ویلیو ہے اس کا نیچر کیا کہتا ہے کہ اگر 0 سے بڑی ویلیو ہو تو وہ کیا ہوتا ہے 2 lines are real and distant تو آپ کیا کہت ہوگے 2 lines are real and distant دیکھیں تو بس جیس آپ نے یہ آخری میں لکھنا ہوگا کہ میں یہ پاس کیا ہے lines are real and distant یہ میں یہ پاس کیا ہے بیٹا ریل ہے اور اس کی جو ویلیو آئی وہ کیا ہے distinct یہ نیچر ہے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو فائن آر کیا نیچر نکال لیا اب نیچر نکال لے کے بعد کیا کریں گے بیٹا سوال نے بولا گیا تھا کہ آپ کے pair of line نکالنا اور پیر آف لائن کے بعد اسے ٹریز بھی کرنا ہے پیر آف لائن اسی والے ایکویشن سے نکالے گی تو میں لکھتا ہوں پیر آف لائن پھر سے بڑا کر لیتا ہوں یہاں بھی لکھتا ہوں پیر آف لائن تو اب ہم فائن آر کرنے جا رہے ہیں پیر آف لائن کو پیر آف لائن معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو گیوین ایکویشن ہوگی اس کو لکھو گے تو ایکویشن کی ہے ہم لیتا ہے اس سکس کو مانٹیپلائی کریں گے ون سے تمہیں پاس کیا جائے گا سکس آ جائے گا تو چیز آ سکس اور تری ونز آ چھئی پیٹا ٹو پلس چھ کس کے بڑابر ہوتا ہے فائیو کے تو مائنس کا ٹو مائنس کا ٹری کس کے بڑابر ہوگا مائنس کے فائیو کے تو یہی لکھوں گا مائنس کا ٹو ایکس وائے اور مائنس کا کیا ہو جائے گے بیٹا ٹری ایکس وائے اور پلس کا سکس وائے کا سکوائر ایکوال تو زیرو ٹھیک ہے تو میرے 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 گرم بریک تو آپ کو لینا آتا ہوگا تو میں نے گیا کر دیا آپ کے سامنے اس کا میرے گرم بریک لے کے آگیا چونکہ مجھے ٹریس کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو نہ کیا کرنا ہوتا ہے بیٹا یاد رکھنا ہمیں ہمیشہ دو ایکویشن بنانے ہوگی ہیں تب بھی بیٹا اور ہم سے پلس מאس منس ہو جائے جائے گا اور 3 2 ترس ہوتا ہے تو تو آ جائے گا اور ی دو دو 干точ دونوں سیار تو کیوں بڑک بچ کیا گیا بیٹا کے بھابرے 0 کے اس کو آپ کیا سак選 ہو بیٹا م essere بھابرے 0 کے اور 3 جہ جو ایکویشن مجھے معلوم کرنے تھے وہ میں نے معلوم کر لیا اس کو میں نے ایکویشن نمبر بیٹر 3 کا 4 کا نام دے دیا اور اس کو کس کا نام دے دیا بیٹر اس کو 5 کا نام دے دیا کیونکہ 1 2 2 ہو گیا تھا 3 اور اس کو 4 کا نام دے دیا تھے تو ہی دو ایکویشن میرے پاس آگئیں اب کیا کرنا ہوگا اب آپ کو ٹرسنگ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں کے ایکویشن سے ٹرسنگ کرنا ہوگا جو اب آپ نے کلاس میٹرک میں پڑھا ہوگا کہ اس طرح سے گراف کو اپلوڈ کرتے ہیں ابھی میں نے بس گراف نہیں ہے میں کافی میں اپنے اس کو فل واقسís بنا دیتا ہوں اور گراف بنا گئے آگئیں دونوں باکس آگئیں اور یہاں پر کیا ہو جائے کہ یہ میں پاس ہو گیا اور یہ اس طرح سے ہو گیا اس طرح سے بناتے تھے نا یاد آ رہا ہوگا آپ کو x اور y ہو گیا یہ x اور y ہو گیا ٹھوڑا long کوشن ہے لیکن ہے آسان کوئی مشکل کی بات نہیں ہے اگر اس کے graph کو plot کرتے ہیں تو سب سے بہلے پہلے equation کو ذرا solve کرتے ہیں ایک ویڈیبل کو الیڈا کر دیتے ہیں تو میں x لیتا ہوں اور 2 y کر دیتا ہے تو منس کو دیکھ پلتو کی بات پلس کا 2 y ہو جائے گا اور اسی طرح سے اگر میں اس والی term کو دیکھوں تو میں پاس x ہے تو وہاں جا کے کہاں پلس کا 3 y ہو جائے گا اس طریقے سے میں نے ان دونوں کو الائدہ کر دیا اب ایک ایک ویڈیبل کو پڑھ کرتے ہیں میں بولتا ہوں کہ میرے پاس بیٹا x کی وائی کی ویڈیو ی ہے نا y 0 ہے تو میں پاس x کی ویڈیو کیا آ رہی ہے اگر میں نے y 0 لیا تو دیکھتا ہوں میں پاس x کی ویڈیو کیا آ رہی ہے x لکھوں گا 2 x 0 تو x کی ویلو بھی کیا جائے کہ 0 آجائے گی یہاں پہ کیا جائے کہ 0 پاون 0 ہو گیا اب میں x کی ویلو بیٹا کیا بولوں گا اب y کی ویلو بولوں گا اگر میں پاس کس کے بڑابر ہے 1 تو 1 پٹ کر دیکھ لو اگر تم y 1 پٹ کر رہا ہوں تو x کیا رہا ہے 2 1s a 2 تمہیں پاس 2 آ رہا ہے اس طریقے سے ویلو نکل رہی ہے اب میں کیا بولوں گا اگر آپ کو کر کے دکھانا ہوں کیونکہ میں پاس جگہ نہیں ہے تو میں اس میں کر رہا ہوں اور یہاں پہ لکھتے جا رہا ہوں اگر یہ ورک ایسی ورکوٹر دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے 2 جائے گا اگر میں y کی ویلو 2 پٹ کر رہا ہوں تو 2 2s a 4 تو یہاں پہ 4 آ جائے گا اور اگر میں y کی ویلو بیٹا کیا پٹ کر رہا ہوں اگر y برابر میں پاس کس کے 3 تو میں پاس کیا ہو جائے کہ 3 y پٹ کیا تو 2 3s a 6 تو یہاں پہ کیا جائے کہ 6 آ جائے گا اسی طرح سے 4 کروں گا تو 2 4s a 8 ایک طریقے سے ٹیبل چل رہی ہے تو یہ میرے پاس اس پر ویٹرم آ گئی اور یہاں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ 3 کی ٹیبل چل جائے گی اگر میں بیٹا ادھر y کی جگہ if y میرے پاس برابر ایک اس کے 0 کے تو x کی ویلو کیا جائے کہ 3 x 0 تو y 0 تو x 0 ٹھیک ہے تو بلکل یہ والا میرے پاس دونوں سیم آ رہا ہے مطلب یہاں سے کون سائٹ ہو کر جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ نیگٹیف میں بھی ویلیوز چاہیے میں ہر ویلیوز کو یہ کر رہا ہوں پوزیٹیف میں پوٹ کر کے دیکھ رہا ہوں کچھ نیگٹیف بھی دیکھی لیتا ہوں تاکہ کیا سکے کچھ نیگٹیف بھی ویلیو آ جائے اس کے تو اب میں پوٹ کر کے دیکھتا ہوں 0 پوٹ کیا ہے 0 کے بعد پوٹ کر کے دیکھتا ہوں میں پہلیٹ 1 پوٹ کر جائے ہوں چھوڑو تو اگر میں میں پہلیٹ 1 پوٹ کروں گا اسی طرح 2 پوٹ کروں گا اسی طرح 2 پوٹ ٹھٹ گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں 2 پوٹ کروں گا تو ٹریٹезжہ سکس تو یہ کیا جائے گا میں پاس سکس آ جائے گا اسی طرح سے ếu Racers اگر میں کیا کروں گا máquz bretta 3 پوٹ کروں گا تو ٹریٹھہ پیوٹilles اسی طرح کیا کسر RS اسی طرح کیسے بسیلیوز تو اگر میں mimic کروں گا مائنس کا 1 tremendously تو میں یہ پاس کیا جائے گا میں یہ منس properties 了吧 مائنس ہằngے منس مائنس schle mengPS تو میں پاس کیا گیا منس کار منس کا 2 اس snatch اس جب میں جس chosen اس میں partners lame MK تو پس ما است IEL پانچ گرے بے لیا ہے ٹھیک ہے یہ کام ہم نے کر لیا ٹھیک ہے میں نے اس کا ورک کر کے نہیں دکھا ہے اب ہم اس کا graph plot کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے نئے پیش میں اس کو صحیح سے بنا لیا ٹھیک ہے اس طرح سے graph بنا ریا ٹھیک ہے کہ یہاں پہ کیا ہے میں پاس بیٹا y axis ہے positive کا یہ negative کا y axis یاد اکتنا آپ نے graph paper بنانا ٹھیک ہے یہ میں پاس y axis ہے ٹھیک ہے یہ میں پاس positive کا x axis ہے اور یہ بیٹا میں پاس negative x axis ہے میں پاس جو value ہے بیٹا سب سے زیادہ کیا گئی بھی 12 گئی بھی ہے تو میں 12 تک لے جاتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو یہ zero ہوتا ہے یہ origin point ہے zero zero کے بعد one پھر two پھر three پھر four پھر five پھر six پھر seven پھر eight پھر nine پھر ten پھر eleven اور پھر twelve ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچے بھی 12 جائے گا اوپر بھی 12 جائے گا اوپر جائے گا positive میں جائے گا one two three four five six seven eight nine ten eleven اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ بھی جو value جائے گی negative میں جائے گی بیٹا minus کا one minus two minus three minus four minus five minus six minus seven minus eight minus nine minus ten minus eleven minus twelve ٹھیک ہے تو اس طریقے qu suggesting xy value minus two to call twenty two minus two minus seven minus five minus six minus six minus seven minus eight minus nine minus ten minus eleven and minus seven minus seven nine minus seven minus seven minus one minus nine minus eleven minus twelve ensign your graph roughly bonsھیک ہے ٹھیک ہے للہ یہاں پھر Hang Ono So here I will take one purpose Qasm We will put the choice as to fill out اگر میں نے x کے value minus 2 پٹ کیا تو کیا گیا minus 1 minus 2 یہ رہا اور minus 1 یہ رہا تو میں پاس point کا لگے گا یہاں لگ جائے گا اس کے بعد کہہ پر 0 پٹ کیا تو 0 آ گیا تو یہاں پوائنٹ آ جائے گا اس کے بعد 2 پٹ کیا تو 1 آ گیا positive کا 2 پٹ کیا تو positive کا کیا گیا میں پاس 1 آ گیا اس طرح سے میں نے ایک پوائنٹ یہاں بنا دیا اس کے بعد کیا ہے میں پاس positive کا 1 پٹ کیا تو 2 آ گیا sorry positive 2 پٹ کیا تو 1 آ گیا پھر positive کا 4 پٹ کیا تو میں پاس 2 آ گیا positive 4 یہ رہا x x میں 4 ہے اور positive 2 آ رہا ہے تو میں پاس یہ والی لائن بن رہی ہے یہ والی لائن ہے یہ 2 ہے یہ 2 ہو گیا اس کے بعد کیا ہو گیا اگر 3 پٹ کیا تو 6 آ گیا تو sorry 6 پٹ کیا تو 3 آ گیا 6 یہ رہا اور 3 میرے پاس یہ رہا کچھ لائن ویسی ہی بن رہی ہے لیکن 2 آسا میرے پاس الگ بنے گا کیونکہ میرے پاس کیا ہے گراف پیپر میں میں دراؤ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ویلیو لیکن سٹریٹ بنے گی اس کو جب آپ بناو گے اس کے اندر کیا بولتے ہیں گراف پیپر میں تو آپ کے پاس یہاں یہاں پوائن آئے گا میرا تو آگی بچ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں صحیح سے اسے کرنی پا رہا ہوں کیوں نہیں کر پا رہا کیونکہ میں پاس جو گراف ہے وہ پیپر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کرو گے تو لائن آپ کو جس طرح سا بلوٹ کرتے ہیں ایسی بلوٹ ہو گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس والی ایکویشن دیکھو گے تو مائنس کا 3 پوٹ کیا تو مائنس بنایا تو مائنس کا 3 یہ رہا تو مائنس کا 1 یہ رہا ٹھیک ہے تو یہ لائن ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھا زیرو پوٹ کیا تو یہاں پوائن ہو جائے گی سکس پوٹ کیا وہ نہیں ہے کہ وہ لائے گراف پیپر نہیں ہے تو یہ پاس اسی طرح سے بنے گا لیکن آپ کو شکر کرنا گراف پیپر میں تو آپ کے سوال ہو جائے گا تو اس طریقے سے trace ہو جائے گا اور میں آپ کو دیکھا ریا کر کے tracing کیس طرح سے کرتے ہیں گراف پیپر میں آرام طریقے سے ہو جائے گا پارٹ 1 سال پارٹ 2 سال پارٹ 2 پارٹ 2 آگے گے 4 آہ مینس 6 x اور یہاں کیا جائے گا y plus y square equal to zero آپ کو بتایا تھا جنرل فارم آپ کو کرنا ہے سب سے پہلے nature of the equation معلوم کرنا یہاں ہیڈر ڈالا nature of equation لیے نیچر of the equation معلوم کرنے لئے جنرل form لکھنا ہو گا جنرل form of equation جنرل فرم اوپ ایکویشن کیا چیز ہے بیٹا دیکھ لیتے ہیں میں پاس کیا ہو جائے گا آپ کو بتایا ہے تا نا میں نے ابھی چھوٹے پہلے اے ایکس کا سکوائر ٹھیک ہے پلس کا نشان ٹو ایچ ایکس وائی اور بیٹا پلس کیا ہوتے ہیں میں پاس بی وائی کا سکوائر تو کمپیرنگ کرتے ہیں ایکویشن نمبر ون کو ایکویشن نمبر کس سے ٹو سے جنرل ایکویشن کے ساتھ تو کمپیرنگ کے ہیڈنگ ڈالنا ہوگا بتا آپ نے اس طرح کے ساتھ کمپیرنگ ایکویشن ون اور ٹو ایکویشن ون اور ٹو سے ایکس سے ایکس کرتے ہیں تو ایکی ویلیو کیا جائے کی نائن تو اے بڑابر ہو جائے گا نائن کے تو نائن لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اے بڑابر ہے نائن کے اسی طرح سے بیٹا یہ ایکس وائی سے ایکس وائی کرتے ہیں تو ٹو ایچ بڑابر ہو جائے گا منس سکس کے لکھ دو کہ 2H برابر ہے منس سکس کے 2 کو نیچے لے جاؤں اور جیسے کا منس سکس پانس 2 تو 1 زیادہ 2 تو 3 زیادہ 6 تو H کی ویلو کیا آگئی بیٹا منس کا 3 آگئی ٹھیک ہے اسی طرح سے B کی ویلو نکالتے ہیں Y سے Y کٹا تو میرے پاس B کی ویلو کیا بچ گئی 1 کچھ نہیں بچتا تو 1 بچتا ہے ٹھیک ہے تو تڑ گئی نا ویلو تو یہ میرے پاس کیا آگیا 1 آگیا ٹھیک ہے تو یہ والی ویلو میں نے آپ کو فائن آل کر کے دکھا دیا اب نیچر نکالنے کے لیے ڈسکریمنین کا فارمولا لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لکھ دینا کیا آپ کیا کرنے جارو بیٹا ڈسکریمنین فارمولا لگانے جارو ڈسکریمنین فارمولا مجھے کیا کہتا ہے کہ D جو ہوتا ہے وہ بڑابر ہوتا ہے H اسکوائر منس A بی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو D آپ لکھو کے H اسکوائر کی ویلو کیا آگئی بیٹا H کی ویلو 3 ہے نا تو مائنس 3 کا سکوائر ہو جائے گا مائنس A کی ویلو 1 ہے اور یہاں 9 آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مائنس کا 9 تمہیں پاس D کی ویلو کیا جائے گی زیرو آپ کو باتایا ہیتا ہے جب میرے پاس ہوتا ہے زیرو کے برابر تو لائن کے ہوتا ہے ریل اور کون سائٹ مطلب ایک دوسری سے ملتے ہوئے جاتے ہیں کون سائٹ ہوتی ہے تو اس کا بولوں گا کیا کہ یہ ایکول ہے زیرو کے تو گیون لائن جو میرے پاس لائن گیون ہے گیون لائن آر ریل این کون سائٹ یہ میرے پاس کیا آر ہے بیٹا کوائن سائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو مینشن کر لینا ہے یہ مینشن کرنے کے بعد کیا کرنا ہوگا بیٹا آپ نے پوائن نکالنا ہوگا with the help of this situation تو سیم جو پروسیجور ہم نے یوز کیا تھا میڈل پرم بریک لے کر کے اسی طریقے سے اس کے پیرس آف لائن تو یہاں لکھنا پیرس آف لائن نکالنے جا رہے ہیں تو پیرس آف لائن پیرس آف لائن نکالنے کے لئے جو سوال ہمارے پر گیون ہوگا اسی کو لکھ لیں گے تو 9x²-6y plus y² تو کیا لکھوں گا یہاں پر 9x²- 6xy plus y² بیٹا مجھے اس کا میڈل پرم بریک لینا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے 9x²-3x 3x€ x which which Nabar میں 3x بچے گا Collins 23x اگر میں y common لوں گا تو میں پاس کیا بچے گا 3x minus plus minus کا y اور equal to کیا ہوگا 0 تو میں پاس دو پیر آف لائن بن گئے کونسی 3x minus y اور یہاں پر بچے کیا بچے 3x minus y دونوں جگہ سیم ہی بچے 3x minus y equal to 0 تو میں پاس کیا ہوگا 3x minus y 1 دفعہ 0 اور 3x minus y 1 دفعہ 0 یاد رکھنا کیونکہ یہ کون سائٹ تو میں بتایا تھا کون سائٹ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جوٹ کر کے بنتا ہے اس کا کیا بلتے ہیں tear of line ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے جس اس کی value final کرنا ہوگا x اور y کی ٹھیک ہے تو سمپل ہے اگر آپ کو tracing کرنی ہے تو آپ کیا لکھو کہ trace کرنے جا رہے ہو آپ تو trace کرنے کے لئے یہ کرو گے جو ایکویشن ہے میں پاس 3x minus y equal to y تو آپ بیٹا y کی value نکال لو تو y یہاں رہ جائے گا equal to کے بعد 3x اس کی value ہوا جائے گے ٹھیک ہے اب ایک ایک کر کے اس کی value کو put کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا تمہیں پاس value کیا رہی ہے تو میں ایک graph بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور کیا کروں گا ایک ہی بنو گا کیونکہ دونوں same equation ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا میں پاس x اور y ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر x کی جائے کہ میں one put کرتا ہوں تو میں پاس y کس کے 2 put کرتا ہوں تو y کیا 2 3 سے 6 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح سے آپ کے پاس کیا بن گیا point بن گیا اب آپ کو اس کو graph میں plot کرنا ہوگا simple اسی طریقے سے آپ نے graph بنانا ہوگا ٹھیک ہے اور value لگ دینا ہوگا جیسے کہ میں پاس 6 تک گیا ہے تو 1 2 3 4 5 اور 6 ہو جائے گا یہاں پہ بیٹا 1 2 3 4 5 اور یہ کیا 3 4 5 6 ہو جائے گا یہاں پہ بیٹا 1 2 3 4 اور 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے simple کے لئے minus 1 put کے 3 آ گیا minus 1 put کے آگیا 3 آگیا ایک line یہ آگئی ٹھیک ہے sorry minus 3 آگیا ٹھیک ہے minus 3 نیچے ہوتا minus کہنا تو minus 3 آ جائے گا 0 put کے آگیا 0 آگیا ٹھیک ہے اسی طرح سے آ 2 put کے آگیا 6 آگیا 6 کی value کیا یہ لی تو یہ کچھ اس طرح سے لائن اس سے جوائن ہوتے ہوئی اس طریقے سے جوائن کرو گے تو یہ اس طریقے سے لائن جوائن ہوگی اور یہ آپ کا کیا ہوگا answer ہوگا یہ کوائن نہیں ہے یہ غلطی سے میں لگا یہ پارٹ 2 بیڈیو کتنے آسان ٹھیک سوال ہوگیا اس کے بعد کوشن پرنے کوشن نمبر 5 پارٹ اس میں کیا ہوگا امیجنری نمبر آئے گا یاد رکھنا اس میں میڈل ٹرم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا کوائن سے سوال کیا ہوگا صال ہوگا دیکھیں آپ کوائن لگانا کوائن 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 بلس مائنس اندر روٹ کیا ہوگا ب سوال مائنس 4 ac upon 2 a جب آپ پیئر آف لائن نکال گے تو یہ فرمول لگاؤ گے اس کی مدد اس کو فائن آت کروگے اور باقی سیم تیاریخہ ہوگا جو میں آپ کو بتایا ہے چلی آج اس کا کوشن میں کوشن کرتے ہیں کوشن آگے کیا لکھ find the combine equation یاد combine equation نکال لے pair of line the origin which is perpendicular to the line and represented by 2x square minus 5x y square برابر اس کے بہتر 0 کے یہ میں پس سوال گیوین اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو بتانا کرنا ہے اس کی combine equation معلوم کرنا مطلب line of graph جس اس طرح سے پاس ہو رہی ہے combine equation ہے وہ origin سے پاس ہو رہی ہے میں اس کو بول دوں گا یہ m1 ہے اور m2 ہے تو آپ کیا کرنا ہوگا اس کو solve کرنا ہوگا تو solve کرنے کے لئے آپ نے solution کرنا ہے تو آپ نے solution لکھنے کے ایکویشن نمبر کون سا ہے 1 ہے یاد رکھنا پرپیندیکیولر ہے combine equation اور origin سے پاس رہے ہیں ایک چیز کو یاد رکھنا ہے اسی کے تحت ہم پورے سوال کو solve کر رہے ہیں آپ کو بتائیں جنرل فارم میرے پاس لکھنے کے لئے جنرل فارم of equation جو میرے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم یہ پاس پہلے سوال میں ax square اور b سے y cut b کیا 1 کیونکہ مجھے اس میں nature نہیں معلوم کرنا مجھے combine equation معلوم کرنا ہے یاد رکھنا combine equation معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک formula ہوتا ہے formula و میں لکھ کر رکھا جاتا اگر مجھے کبھی بھی combine equation معلوم کرنا ہو گا اس کے لئے formula کی ہوتا ہے میں y بڑھابر ہوتا ہے y plus 1 upon m1 ھیک 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 x لگا دوں y plus 1 upon m1 ھیک اور پھر multiply کس سے ہوتا ہے y plus 1 upon m2 x کے ساتھ یہ کس کے بڑھاب بڑھاب 0 کمبائن equation کسی بھی term کو find out کرنے کے لئے میں لکھ دیتا ہوں combine equation perpendicular لکھوں combine equation perpendicular یاد رکھنا کسی بھی equation اگر perpendicular ہوگا تو آپ اس طرح سے معلوم کروگے combine equation perpendicular ھیک میں آپ کی سامنے کیا لکھ پر پر ھیک لکھ m1 plus m2 یہ میں پاس ایک اور formula ہے اگر سلوپ دو term دکھا اور sum نکال تو بڑھابر ہوتا 2h upon b 2h upon b minus 2h upon b کے بڑھابر ہوتا ہے اب میں کروں گا اس کے رنر پٹ کروں گا minus 2 ھ minus 5 upon 2 and b c بی کی upon b a b 1 2 upon 1 تو میں پاس value final کے اگر میں یہاں پر لکھنا چاہوں تو m1 اور m2 کی value 2 آگئے دیکھیں 2 values میں پاس finite ہوگر کے آگے اب کیا کرنا ہوگا اس کو ایزا formula میں لکھنا ہوگا چلو آج اس والے formula کو simplify کرتے ہیں میں یہاں پر perpendicular کے لئے y plus 1 upon m2 x ٹھیک ہے اور equal to 0 ٹھیک میں آپ کے سامنے پورا لکھ دیا اس کو simplify کر میں بنانا تو کیسے ہو جائے گا m1 سے multiply ہوگا m1 y x 1 سے multiply ہو تو x اور نیچے کیا سب کے نیچے m آ جائے گا ٹھیک میں سب کے نیچے m1 آ گیا ایسے لکھا جائے گی اس کو بھی لکھ دیتا ہوں m2 ہو جائے گا m2 y plus condition x x ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا جائے گا m2 آ جائے گا ایک وال 2 میرے پاس کیا ہو گیا 0 simple کیا کرنا ہو گا آپ کو اور simplify کرنا ہوگا multiply کر کے مطلب یہ y نیچے وار اسے denominator سے denominator multiply ہوگا اور y سے multiply ہوگی اس طریقے سے دیکھو m1 y plus x multiply किस سے ہو جائے گا m2 y plus x کے ساتھ اور نیچے y term کیا ہو جائے m1 plus m2 0 سے multiply ہوگا میرے پاس کیا ہو جائے م 1 y plus x م 2 y plus x 0 سے multiply ہوگیا اس کو multiply کر m1 m1 m2 y اس سے multiply ہوگی x میں پاس کیا جائے m1 y اور اس سے multiply ہوگا x ہو جائے گا یہا تک کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس کے بعد کیا ہو جائے x multiply ہوگی میرے پاس کیا گا x multiply m1 میں لگ دیا اس طرح سے x multiply m1 y ھ x x x square x ھ x equal to 0 m1 y 1 m1 m2 y y ھ plus y x x x اوپا نکال دوں تو یہاں پہ مارے پاس ایک ٹرم میں نے شکل نہیں ہے احساسا اس ایڈا ہے مچ میں اس کے اٹھے گی وڈی رغم ڈیرہ بہت ہے تمہیں اس byڈا گئی Tree Two of p اچھا اس کے قیل پاک میں اس جائیں گے میں اس جانتے ہیں دوسری میں اسے چیچویں گئی ایک ہے اس کامل نہیں ہے ،لہنے میرے ہیں ڈیب کو پہلے ہو گھنچا ایک ہے اس کامل کو کشائق نسل ،کہ میں جھس گھگتا ، میٹے، یہ بہتپس پڑے ،سانلے والا اور اس بن چھوک پہلے کے مثال سato ،سانلہ کٹھیں ،کہ میں تم کامل کو مرنے بڑے ، مسینلی فائل کر کے مع alot کے دائم ،dled будем ،شوف کرتے ہیں жم 물 لاعرض ،انسلے والا ہے ،ریک葉 ،اً ساد massa ، ویکارم پر پڑی سیکس وائی کا سکوائر ٹھیک ہے تو یہ اترہ میں پاس گیون ہے اور کہا جا رہا ہے اس کو فائن آر کرنے کے لیے تو بہت آسان سا سوال ہم نے وہی کام کرنا ہوگا سولوشن لکھنے کے لئے سوال واپسی سے اٹارنا ہوگا تو میں نے کہا کر دیا بیٹا سوال واپسی سے اٹار دیا اور اس کو بول دیا ایکویشن نمبر ون جنرل فارم میں لکھوں گا اب تو جنرل فارم یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں تو جنرل فارم مجھے کیا کہتا ہے کہ اگر اے ایکس کا سکوائر ہے تو پلس کروا دو اے 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 ایکس ایکس وائی کے ساتھ ابھی پلس کروا دو بیٹا بی وائی کے سکوائر کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ایکویشن نمبر ونگو گئے اب کمپیرنگ کر لینا کمپیرنگ کے ہننگ لانا اے ایکس سکوائر سے اے ایکس سکوائر کٹا تو کیا بچے گا اے کی ویلیو سکس ٹھیک ہے رسی طریقے سے کس پر میں پاس کیا ہو جائے گا اے 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 ایس نہانا تو کیا ہو جائے گا 2h کی وائی کے ساتھ cases Tyler equations اگر h کی value نکالنا کیا ہو جائے گا minus 13 upon 2 آ جائے گا تو یہ میں نے آپ کے سامنے تمام چیزیں لکھا دیا اب کیا کرنا ہوگا مجھے m1 اور m2 کی value نکالنا ہوگا تمہیں بتایا تھا ہم نے فارمولا کیا ہوتا ہے m1 plus m2 کس کے برابر ہوتا ہے آپ کو شاید یہا ہے تو فارمولا minus 2h upon b کیا لکھوں گا minus 2h upon b ٹھیک ہے تو 2 تو ایسی آ جائے گا h کی value کیا ہے minus 13 upon 2 ٹھیک ہے اور نیچے b کی value کیا ہے 6 تو 2 سے 2 cancel ہو گیا minus minus plus ہو گیا تو کیا آ جائے گا 13 upon 6 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم مجھے m1 into m2 نکالنا ہے تو میں یہ پاس فارمولا کیا ہوتا ہے میں یہ پاس فارمولا ہوتا ہے a upon b تو a کی value کیا ہے 6 اور b کی value 6 6 upon 6 مطلب 1 value ہے ٹھیک ہے تو m1 m2 اور ان دونوں کی value میں نے اگر یہ درگے دکھا دیا اب یہ پاس جنرل فارمولا ہوتا ہے combine equation کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا ہوتا ہے y برابر ہوتا ہے 1 upon m1 x ٹھیک ہے اور یہ value ہوتی ہے بیٹا کیا perpendicular sign ہے تو y plus 1 upon m2 اور x اور یہاں پہ کیا ہو جائے 0 جب ان سب کو multiply کرتے ہیں تو میرے پاس کیا آتا ہے بیٹا m1 m2 y کا square چونکہ میں نے کر کے دکھا دیا ہے پھر x y آتا ہے اور یہاں کیا آتا ہے m1 plus m2 آتا ہے اور آخری میں کیا آتا ہے x کا square equal to 0 2 تو مجھے معلوم ہے m1 m2 کی ویلیو کیا آتی 1 تھی تو 1 لگ دوں گا y کا square اور بیٹا جو plus ہو رہا تھا اس کی ویلیو کیا آتی 13 upon 6 ٹھیک ہے 13 upon 6 پہ دیکھ لو 13 upon 6 جو plus ہونے والا trunk تھا ٹھیک ہے اور وہ 1 تھا اور plus کا کیا آتا ہے x square equal to 0 اگر اس کو اور simplify کرنے تو کر لو کہ اگر 6 بن سب سے ملٹیپلایا ہو جائے تو کیا آتا ہے 6 y کا square plus x y یہ کیا آتا ہے 13 پہلے آجائے گا سب کے نیچے 6 آجائے گا کیونکہ میں نے lcm لے لیا اور اس 6 کو اس سے منٹیپلایا کر دوں تو 6 x کا square ہو جائے گا اور 6 is equal to 0 ٹھیک ہے ابھی 6 ڈیوائر ہو رہا مالکہ منٹیپلایا ہو جائے گا تو میں پر جو فائنل آنسر کیا جائے گا 6 y کا square plus 13 x y اور plus کا 6 x کا square equal to 0 تو یہ میرا کیا آگیا combine equation کا solution آگیا اگر آپ کو اس کا screen shot لینا تو آپ اس طرح سے اس کا screen shot لے سکتے ہو اور دونوں سوال ہم نے solved کر لیا جب آپ کو اس کا نیکس پسہ کر لیا کوشمر 3 آگیا ہے کوشمر 3 و SAME ہے جس طرح ایسا ہم نے فرز اعتمام کیا تو اس نے ایکویشن کے بعد ڑی علیہ وقت بے اس کا دل وقت بے اسے اعتمام کیا اسی طرح سے ڈیوائیویشن کرنا ہے تو میں آپ کو اس کی پوائنس دو ایکویشن بتا دیتا ہوں کسی بنا سکتے ہیں وقت بناس کہ آپ نے جائے گراف پلوٹ کر لگے تو بیٹا اگر میں اس سوال کو واپسی سے لگ دوں 3x کا y پلس 2y کا سکوائر اگر 2 کو منٹیپلائے کروں گا میں x سے اور مجھے کیا کرنا ہوگا اس کا میڈل ٹرم بلیک نکالنا ہوگا تو میں پاس x کا سکوائر منس کا اگر 2xy کر دوں اور منس کا ہی xy کر دوں اور پلس کا 2y کا سکوائر کر دوں تو میں پاس کس کے بڑا بڑا جائے گا بیٹا منس منس پلس ہوگا اور 2xy کس کے راجعہ کا 3xy کے بڑا بڑا جائے گا ٹھیک ہے تو اب چلو آجو اس کا مجھے کیا کرنا ہوگا اگر common لینا ہوگا تو کیا common آرہے بیٹا x common آرہے تو کیا بچ رہے x minus یہاں سے کیا بچ رہے 2y یہاں سے بیٹا common کیا آرہے minus کا y common آرہے ٹھیک ہے تو کیا بچے گا بیٹا x minus plus minus کا 2y equal to 0 تو میں پاس کیا آرہے بیٹا x minus 2y اور یہاں پہ کیا آرہے بیٹا x minus y equal to 0 تو دو ایکویشن بن کر کے آگئی x minus 2y ٹھیک ہے equal to 0 اور x minus y equal to 0 تو آپ کر سکتے ہو بیٹا x برابرے 2y کے اور بیٹا x برابرے y کے تو دونوں ٹرم کی آپ نے کیا بنانا ہوگا ایکویشن بنانا ہوگا اس میں values 1,2,3 minus کچھ minus کی value اور کچھ positive کی value find out کرنا اور یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا solve ہو جائے گا میں جیس آپ کو ایکویشن بنانا کے دکھا رہا ہوں گراف آپ نے خود plot کر لینا کیونکہ میں نے کوشن نمبر 2 میں آپ کو plot کرنا سکھا دیا یہاں دیکھ لو x² minus 6xy اور 9y² بولا جا رہا ہے اس کا بھی آپ نے گراف بنانا ہے تو چلا آجو middle drum break لیں گے تو میں پاس کیا middle drum break آئے گا اگر دیکھا جائے تو اگر میں اس کو اس طریقے سے کر لوں formula میں close کر لوں کیونکہ middle drum break صحیح سے آئے گا تو اگر میں اس کا formula میں close کر لوں تو میں پاس ایک drum ہو سکتا ہے آرام سے find out ہو سکتا ہے وہ formula کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو اس طرح سے لکھ دوں like x² اور b کی جگہ لکھ دوں 3 y² تو میں پاس کیا جائے کہ minus 2 a کی value کیا ہے بیٹا x اور b کی value کیا ہے بیٹا 3 ہے 3 اور y بھی ہے اور plus کا نشان دیکھو دیکھو سیم آرہ ہے 3 to the 6 x اور y اور یہ کی وجہ ہے 3 to the 9 اور y تو مطلب اس پوری term کو میں فارمولا میں close کر سکتا ہوں تو فارمولا مجھے کیا کہتا ہے بیٹا x minus b a minus b اور b کی value کیا ہے 3 y کا whole square equal to zero اب کیا کروں گے بیٹا کیونکہ 2 دفع ہے تو میں اس کو بول سکتا ہوں x minus 3 y ایک دفع اور x minus 3 y 2 دفع equal to zero تو میں پاس دو ایکویشن بن کر کے آگئی x minus 3 y equal to zero اور x minus 3 y equal to zero تو ایک دفع اس کو لیٹ کر کے x برابر کے اس کے 3 y تو ایک آپ کے پاس اس طرح سے draw ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے میں پاس پارٹ 3 ہے تو پارٹ 3 کا کوشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہو رہا ہے تو پارٹ 3 جو ہے وہ میں پاس لکھا ہے بیٹا 6 x ka square minus x y اور minus y square کا zero تو زرہ اس کا middle drum break لے لو تو میں پاس کیا ہے گا بیٹا 6 x ka square minus 3 x y اور minus 2 x y کیونکہ plus کا 3 میں سے 2 جائے گا xy بچے گا ٹھیک ہے اور minus y square equal to zero دون میں سے common کیا آ رہے ہیں بیٹا 3 آ رہے ہیں اور کیا آ رہے ہیں x آ رہے ہیں 3 x بچے گا minus کا کیا بچے گا بیٹا y بچے گا اسی طرح سے syndrome میں سے common کیا آ رہے ہیں y آ رہے ہیں کس کا plus کا ٹھیک ہے میں پاس کس کا y آ رہے ہیں 1,2 3,2,6 3,1,3,3,2,6 یہاں پہ کیا آ رہے ہیں میں پاس plus کا y تو کیا بچے گا بیٹا 2 x بچے گا y سے 1 y کٹے تو minus کا y بچے گا تو یہاں 2 x minus y اور یہاں پہ کیا آ جائے گا بیٹا 3 x plus y equal to 0 تو کیا آ جائے گا 2 x minus y equal to 0 اور اسے رہا سے 3 x plus y equal to 0 ٹھیک ہے تو آپ الیڈر کر لینا کسی ایک کو یہاں سے میں کرتا ہوں y کو الیڈر تو y بڑابر ہو جائے اس کے 2 x کے ٹھیک ہے یہ ایک پہ کیا اور اگر یہاں سے تم بیٹا y کو الیڈر نہیں کرنا 3 x کو الیڈر کرنا تو y بڑابر اس کے minus کے 3 x ٹھیک ہے یہ دو ایکویشن ہو گئے ان دونوں کی کیا بنانا ہوگا پیار آف لائن اور اس کو فائن آٹ کرنا یہ ایمپورٹن نہیں ہے کیونکہ پیپر میں اس طرح کی گراف پلوٹ کرنے نہیں دے جاتے ہیں کوئی الگی قوشنز دیا جاتے ہیں پیار آف لائنے کیا ہاں سے ہی چیزیں آف لائن کو نکھا پیار آف لائن چیزیں پہلی میں بھی کوئی اور ایکوی سوار ہو پلس کا نشان 2HXY پلس کا نشان بی وائی کا سکوائر equal to کیا رہتا ہے زیرو ہو جاتا ہے اب یاد رکھنا ہے آپ کو کہ اس میں سے آپ H اور B کی ویلو نکال ہوگے X سے X کرتا تو A کی ویلو کیا آگئی بیٹا میں پاس 1 آگئی اسی طریقے سے اگر بیٹا مجھے اس کی نکالنی ویلیو like H کی تو کیا ہو جائے گا 2H کس کے بڑاب ہو جائے گا X سے X کرتا تو منس کا 5 ہو جائے گا اور اسی طرح سے میں پاس Y سے Y کرتا تو B کی ویلو کیا آجائے گی 6 آجائے گی تو H کی ویلو کیا ہو گی منس کا 5 اپاون 2 ٹھیک ہے لیجے میں 3 ویلوز کا فائن آٹ کر دیا جب بھی انگل نکالنا ہوتا ہے تو یہاں تکترینہ اس کا فارمولا ہوتا ہے کہ 10 Theta برابر ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے آپ کے پاس 2 under root H کا سکوائر منس A B اپاون A پلس B یہ میں پاس فارمولا ہوتا ہے انگل نکالنے کے لئے ٹھیک ایک نیا فارمولا ہے جس کے تحت آپ کو اس کو solve کرنا ہوگا تو آپ کیا لکھو گے 10 Theta ویسی لکھو گے 2 ویسی لکھو گے root لگا ہوگے اور بیٹا H کی جگہ کیا لکھا جائے گا منس کا 5 اپاون 2 اس کے اوپر اسکوائر منس کا A A کی ویلو کیا ہے بیٹا 1 اور B کی ویلو کیا ہے 6 ٹھیک ہے 2 ویسی لکھا جائے گا اور یہ کیا لکھا جائے گا 55 25 اپاون 4 اور 6 minus 1 کس کے برابہ ہوتا ہے 6 1 6 تو minus 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے 4 6 24 ہو جائے گا اور نیچے کیا لکھا 7 آ جائے گا تو میں کیا لکھ دوں گا 7 لکھ دوں گا ٹھیک ہے 1 plus 6 is equal to 7 تو 10 Theta کی value 2 under root 25 25 4 6 24 تو minus کا کیا ہو جائے گا 24 اپاون 4 اور نیچے کیا جائے گا 7 ٹھیک ہے تو جیسے طرح کیا solve کرنا اس طریقے سے میرے کرتے جا رہا ہوں اس کو solve کرتے جا رہا ہوں اور کچھ نہ کچھ value اس کو final کرتے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میری پاس کیا عرہ ہے بیتر اس کو بہار سے دیکھو کہ 10 Theta اس کا root نکال لوں تو میری پاس کیا جائے گا 10 Theta کی value 2 upon 7 اور یہاں پہ کیا جائے گا 1 upon 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یہی value آنی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری value find out ہو کر نہیں آنی ہے ٹھیک ہے 2 1 2 2 2 2 14 2 1 2 2 7 14 10 Theta کی value 1 upon 7 10 10 1 7 Theta کی value 10 inverse 1 upon 7 calculator 10 inverse 10 1 upon 7 لکھ upon 7 value لیکن book میں یہی mention ہے تو میں یہی پڑھا کہ اس کو کیا ڈی روگ دیا ہے اور آپ نکال چاہتے ہو تو لکھ کر جسے ورحضر نے بتایا اس طرح سے find out کر سکتے ہو چلا آج اس کا next part کو solve کر اور دیکھ اس پی value تی find out ہو رہی ہے پارٹ 3 کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے بعد اقویشن کیابیٹر 3x square minus 7x y plus 2y square equal to 0 ٹھیک ہے اسی طریقی سے لکھا گیا اور اس کا general equation کیا x square plus 2h x y plus by y square ٹھیک ہے اس کی value نکال x square x square a value 3 اسی طریقی سے 2h value آجے گی plus 7 آجے گا اس داخل plus 7 اور اس کے بعد h value 7 upon 2 ہو جائے گی اسی طرح b value y y 2 a g بیٹھا 3B کی value کیا ہے 2 اور نیچے کیا آ جائے گا A plus B مطلب 3 plus 2 ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیا value آ رہی ہے تو 10 theta بڑھا ہو جائے گا 2 upon 5 تو 2 upon 5 ہو گیا root میں یہاں پہ ویسی ہی لگا جاتا ہوں 7 7s of 49 اور 2 2s of 4 ٹھیک ہے minus کا 3 2s of 6 ٹھیک ہے یہ ہو گیا 4 6s of 24 تو میں یہ پاس 10 theta کی value آ رہی ہو کیا آ رہی ہے بیٹھا 2 upon 5 یہاں پہ کیا آ جائے گا 49 اور 64 تھا 24 24 upon کیا جائے گا بیٹھا 4 آ جائے گا ٹھیک ہے ہم جانے اس کو اور solve کرتے ہیں تو 10 theta کی value کیا آ رہی بیٹھا 2 upon 5 root لگایا میں نے 49 میں سے ہی جائے گا تو یہاں سے بچے گا 5 اور یہاں سے بچے گا 2 تو 25 upon 4 ہو جائے گا اب ہم آئے پاس میں بیرے پاس ماں ٹھیک ہے کہ میں یہاں پاس کو سیٹ کر لیتا ہوں کہ 10 theta کی value کیا آ جائے گی بیٹھا 2 upon 5 آ جائے گی اور 25 کا root کیا آ رہی بیٹھا 5 اور 4 کا root کیا آ رہی بیٹھا 2 اور بیٹھا کے اور جانے اگر منس 3 y square تو سیم اسی طرح کے ایسی طرح سے مجھے گا اور اسی طرح سے part 4 بھی آپ کے پاس اس کو بھی صور کرنا ہوگا کہ x2 plus xy минس 2 y square برابر ہے 0 اس کو بھی صلو کر کے مجھے انسر بتانے ہیں کمنٹ کر کے کہ اس نے کیا آ رہا ہے تو ہمارا کے پاس پاس 5 آ گیا اور اسے سوال سے 7.8 کا کوشن ہے اور ہم اس کے پورے پورا کوپیٹ کر لیے ہیں تو سب سے پہلے بیٹھا آپ نے سولوششن لکھنا اور سوال پڑھنا ہے ماہایا ہے to be the slope تو وہ کس کے برابر ہو جائے گا بہتا 2m2 کے برابر ہو جائے گا یا پھر آپ اس کو یہ بہت سکتے ہو کہ 2m1 ہے تو وہ کس کے برابر ہو جائے گا m2 کے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہے ٹوائیس ہے تو میں کسی ایک کو بھی لے کر کے سال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے میں لکھ دیا اب یہاں تک نا اس ایکویشن کیلئے میں پاس جو m1 کا وہ ہے کیا بولتے ہیں فارمولا ہے وہ میں پاس کیا ہوتا ہے وہ میں پاس ہوتا ہے ایچ کا اسکوائر مائنس اے بی اپاون کیا ہوتا ہے بی ٹھیک ہے اور ایچ کیلئے میرے پاس کیا ہوتا ہے سیم فارمولا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میں پاس مائنس کا ایچ پلس کا سوری پلس کی جگہ کے آجائے گا بس مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اندر روٹ کے ہو جائے گا میں پاس ایچ کا اسکوائر مائنس کا ایچ بی اپاون کیا آجائے گا میں پاس بی ٹھیک ہے تو دونوں فارمولا سے M1 اور M2 کے لئے مجھے کہہ کیا رہا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ٹوائس ہے ٹھیک ہے تو میں M1 کی جگہ کیا لکھوں گا مانس کا H پلس کا H سکوائر مانس کا AB پورے میں B ٹھیک ہے اندر روٹ لگا کر کے ایک والٹو پھر 2 لکھا بھر 2 لکھ دوں گا اور کیا لکھ دوں گا مانس کا H مانس کا اندر روٹ H کا سکوائر مانس A B اپاون کیا ہو جائے گا B ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ کر کے دکھا دیا اب کیا کرنا ہوگا سیمپل ایک والٹو سے پہلے اور ایک والٹو کے بعد اگر جو سیم ٹرم ہوتی ہو کیا ہو جائے گا یہ کینسل آؤٹ تمہیں پاس یہ B سے B کیا ہو جائے گا کینسل آؤٹ ہو جائے گا تمہیں پاس یہاں پر کیا رہے بیٹا مانس کا نشان آ رہے H آ رہے پلس کا اندر روٹ کیا جائے گا H کا سکوائر مانس AB اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے لکھ کر کے دکھا دیا اب کیا کروں گا یہ مانس کا H ایک والٹو کے بعد لے جاؤں گا یہ مانس کا 2BH اس کو ایک ساتھ لکھ دوں گا تمہیں پاس کہا جائے گا H کا سکوائر مانس AB اندر روٹ یہ مانس کا یہاں پر کیا جائے گا پلس کا 2 ہو جائے گا اندر روٹ کیا ہو جائے گا B کا سکوائر مانس کا AB ٹھیک ہے یہ H کا سکوائر بی کا سکوائر نہیں ہے یہاں پر یہ H کا سکوائر ہے ٹھیک ہے یہ ایسی ہی لکھا جائے گا اور اس کے بعد کیا جائے گا ایک والٹو مانس کا 2H تھا ٹھیک ہے اور یہ میں پاس کیا جائے گا پلس کا H ہو جائے گا یہاں پر کیا پر ہو گیا پلس کا H ہو گیا پہلے دیکھو اس میں سے کومن کیا آرہ ہے اس میں سے کومن آرہا ہے H کا سکوائر منس AB روٹ میں تو میں پاس کیا بچ جائے گا اگر میں دونوں میں سے اس کی ویلیو کو تو ایزا کومن لے لوں تو میں پاس کیا ویلیو بچ جائے گی زیادہ غور سے دیکھو یا پھر ایسی بھی دیکھ سکتے ہو یہ پلس کا 2 اور یہ ہے تو میں پاس کیا ویلیو آرہی ہے اس کی کیا آرہی بیٹا کیونکہ یہ 1 ہے اور اس کی ویلیو کو 3 ہو جائے گا تو میں 3 بول دوں گا اور یہاں پر کیا جائے گا میں پاس H کا سکوائر منس کا AB ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا بچ جائے گا H بچ جائے گا 3 ہو جائے گا یہاں پر کیا ہو جائے گا بیٹا ہے اگر میں لکھنا چاہوں تم میں پاس ہو جائے گا H کا سکوائر منس pure اور اس کی ویلیو پر کیا لگ جائے گا سکوائر لگ جائے گا urrectionر اور مائنس 하게 کے ویلیو پر کیا لگ جائے گا سکوائر لگ جائے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کے backside لِکر کے کیا دیا دکھا دیا اب کیا کرنا ہوگا 33 پس کیا آٹا ہے 9 ہو جاتا ہے 9 ہو جائے گا اس سقائر سے یہ روت کینسل ہو جگا تو کیا بچائے گا اےچ کا اسقائر مائنےس اے بی اسی طرح سے اےچ کا کیا ہو جائے گا اسقائر لوگے تعالی اسقائر لوگے دل انہیںarım ایچ کا کیا ہو جائے گا سقائر ہو جائے گا ٹاکھے اب کیا کرو اب اس9 کو انجھ لوگوں سے منٹیپلائی کر دو 9 اےچ کا اسقائر مائنس 9 اے بی اور یہاں پہ کیاوج MechanA這樣的 اسقائر جائے گا یہاں کیا ہو جائے گا اور یہاں کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے زیادہ اور سے دیکھنا 9H²-H² اور یہاں کیا ہو جائے گا 9AB ہو جائے گا دونوں کو منس کر رکھا جائے گا 8H² کس کے برابر ہو جائے گا 9AB کے دیکھو ہم نے جو پروف کرنا تھا ہم نے اتنا آسان طریقے سے پروف کر لیا 8H² کس کے برابر 9AB کے یہاں پہ بھی کیا ہے H²-9AB بس یہ فارمولا کو یاد لکھنا ہے لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا بیل کھینوں پھلک کر دینا پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اپنے ایڈیوے خیال رکھنا دعاو میاد رکھنا اللہ حافظ دینا سبسکر رکھنا موسیقی